جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انان تمبانی اور رادکہ مرچنٹ کی پری ویڈنگ سیرمنیز ہوئیں اور ان سیرمنیز میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے دو فیملیز ملی اور دو دل ملے جہاں ان دو دلوں کے ملنے پر ہم سب ہی بہت خوش ہیں وہیں پر آج آپ کو ان کی فیملیز کے ریاکشن کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مکیش انبانی ایشیا کے ایک رچسٹ مان ہے اور وہ دنیا کے بھی سیونتھ رچسٹ مان میں ایک ہے لیکن مکیش انبانی اپنے بیٹے انان تمبانی سے اور رادکہ مرچنٹ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کی شادی پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے جی ہاں آج آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے مکیش انبانی رادکہ مرچنٹ کا پیار اپنے بیٹے کے لیے دیکھ کر رونے لگ پڑے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جام نگر میں ہونے والی تین دن کی ویڈنگ فسٹیوٹیز میں ہستکشر سینیمنی کا لاس دیتا اس دن انان تمانی اور رادکہ مرچنٹ کی ہستکشر سینیمنی تھی اور اس سینیمنی میں ہم نے دیکھا کہ جب برائیڈ انٹری دے رہی تھی رادکہ مرچنٹ ایزل سے چلتے ہوئے آ رہی تھی تو وہ اپنا پیار انانت کے لیے فیل کرواری تھی اپنا پیار انانت کو شو کرواری تھی اور انہوں نے اپنے اس پیار کے لیے ایک بہت خوبصورت سا سانگ چھوز کیا اور وہ اس سانگ پر دیکھا تو انہوں پہلی پہلی بار پر اپنی فیلنگز بتا رہی تھی اور جب وہ چلتے ہوئے آ رہی تھی تو وہ خود بھی بہت ایموشنل دکھائیں دے رہی تھی انانت بہت ایموشنل تھے لیکن جو سب سے زیادہ ایموشنل تھے وہ تھے مکیش امبانی مکیش امبانی صرف ایموشنل ہی نہیں تھے بلکہ وہ رادکہ کا یہ پیار دیکھ کر رو بھی رہے تھے وہ اپنے آنسو صاف کر رہے تھے نیتہ امبانی ان کے ساتھ میں کھڑی تھی نیتہ امبانی انہیں حق کر رہی تھی اور انہیں کنسول کر رہی تھی لیکن وہ اپنے آنسو بار بار صاف کر رہے تھے اور اپنے بیٹے اور اپنی بہو کا یہ پیار دیکھ کر ان کی آنکھوں سے جو آنسو گر رہے تھے وہ بہت ہی قیمتی تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایشیا کا رچسٹ آدمی جب اس طرح سے رو رہا ہو تو سب ہی ان کو دیکھ کر حیران رہے گئے کہ ایک اتنا سٹرنٹھ والا آدمی کس طرح سے رو رہا ہے لیکن یہ ان کا اپنی فیملی کے لئے پیار تھا اور اس کو سب نے فیل کیا آپ اس سب پر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو مکیش امبانی کے یہ ایموشنل سائٹ کیسی لگی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا